عوض بلہ من شتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاں آر یو آئی ہوپ ڈیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہر بٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہر بٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے ڈیٹیل کے ساتھ کہ ٹوئیئر ڈگری پروگرم کیا ہے بی اے بی ایسی یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل ٹی وی کے اوپر اور باقی چینلز کے اوپر یہ ایٹی سی کا ایک نوٹفکیشن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بی اے بی ایسی کی ٹوئیئر کی جو ڈگری ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور جو انرولمنٹ ہوگی دوزار اٹھارہ کے بعد اس کو یونیورسٹی جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرے گی یعنی ان کی ڈگری کو ہی جو ریکگنائز نہیں کرے گی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگرچہ میں نے اس کی اوپر بہت سی ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں لیکن اب چونکہ یہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا ہے یہ پرابلم جو ہے یہ پھر شروع ہو گیا ہے یہ کنفیوجن جو ہے یہ پھر شروع ہو گی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہے کہ وہ ایک بات کو جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ اس بات کو پکڑ کے رکھتے ہیں مطلب یہ کہ اس کو خوب اچھالتے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ ٹوئیئر ڈگری پروگرام جو ایٹی سی نے کہا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے بعد بی ای بی ای سی جو ٹوئیئرز ڈگری ہے اس کو ہم ریکنگائز نہیں کریں گے اور ہم اس کو ختم کر رہے ہیں یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو یہ نوٹیفکیشن آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور چینلز کے اوپر آپ کو خبر مل رہی ہے تو اس سے آگے وہ بتاتی کچھ بس اتنے ہی بتا رہے تھے ہالالالالا جی ٹوئیئر ڈگری جو ہے وہ ختم ہو گیا ٹوئیئر ڈگری ایٹی سی نے بین کر دیئے یہ ہو گیا جو دس اینڈ ایٹ ہو گیا کنفیوزن اب اسی ہوتا کیا ہے کہ جو عام سٹوڈنٹ ہے جس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے ایک چیز جو ہے نا وہ نیشنل ٹی وی کو اوپر دیکھ لی ہے اور سوشل میڈیا کو اوپر دیکھ لی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے پھر میں پھر آگے اڈمیشن نہیں لیتا بھئی میں نہیں کہتا بس اب یہ ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے بات کمپلیٹ تو کرتے نہیں ہیں بس اتنی حالالالہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ سن کے کہتا ہے کہ بس میں نے آگے پڑھنے ہی ہے میں بی اے بی ایسی میں اڈمیشن نہیں لوں گا بھئی کیا فائدہ اگر یونیورسٹی جو ہے وہ اس ڈگری کو رہ کے جنائز نہیں کرے گی تو میرے کرنے کے کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں یعنی پوری بات بتائیں نا پوری بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ایچ ایسی جو ہے وہ صحیح فرما رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹوئیئرز جو ڈگری ہے بی اے بی ایسی کی وہ فیز آؤٹ ہو گئی ہے فیز آؤٹ کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے یعنی دوہزار اٹھارہ کے بعد جو اڈمیشن ہوں گے اگر کوئی لیتا ہے سٹوڈنٹ بی اے بی ایسی میں اگر کوئی یونیورسٹی آفر کرتی ہے بی اے بی ایسی تو ایچ ایسی اس کو ریکنگائز نہیں کرے گا آگے گیا ہے ان کا ایک پہلے نوٹیفکیشن آیا تھا اس نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سٹوڈنٹ انرول ہوں گے آفٹر ٹو تھاؤزن ایٹین ٹھیک نا یعنی دوہزار انیس میں ہوں گے وہ بی اے بی ایسی میں انرول نہیں ہوں گے یونیورسٹیاں اس کو آفر کریں گی اے ڈی پی اسوسی ایٹ ڈگری پروگرام اب یہ بات آگے وہ اے ڈی پی کی طرف وہ جاتی نہیں ہے دیکھنا سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں نوٹیفکیشن جی بی اے بی ایسی فیز آؤٹ یونیورسٹی اے ڈی سی جو ہے اس کو ریکنگائز نہیں کرے گا آگے کی بات بتائیں نا سٹوڈنٹ کو آگے کی بتائیں آگے کی بات یہ ہے کہ اے ڈی سی نے یہ کہا ہے کہ دوزار انیس کے بعد یونیورسٹیاں جو ہے وہ بی اے بی ایسی آفر نہیں کریں گی کیا آفر کریں گی یونیورسٹی جو ہے وہ دو سالہ ڈگری آفر کریں گی اس کو نام لیا جی اسوسی ایٹ ڈگری پروگرام اب سمجھ آ رہی ہے بات آپ اس کو ذرا فالو کیجئے گا اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءال آپ کو پتا چل جائے گا یونیورسٹی جو ہے وہ آفر کرے گی چاہے وہ پجاب ہے سرگودہ ہے وہ آفر کرے گی اسوسی ایٹ ڈگری پروگرام اے ڈی پی اور یہ اے ڈی پی جو یہ کیا ہے اب جب اس پہ آجیں اسوسی ایٹ ڈگری پروگرام یہ ٹو ڈیئرز کا ہے اور اسی طرح ہی ہے جس طرح بی اے ہے ٹھیک ہے نا بی اے کی طرح ہے اب ان کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو ہے اس کا نام بی اے بی اے یوں کہلے کہ بی اے بی اے سے کا نام چینج کیا جائے اس کو اے ڈی پی نام دیا جائے اے ڈی پی ان آرٹس اے ڈی پی ان سائنس اے ڈی پی ان کامریس اور یہ ٹو ڈیئرز کا ہوگا اسی طرح اینولی اور سپلیمنٹری اس کے اقزامز ہوگے وہی سسٹم ہوگا وہی سلیبس ہوگا اب ان کا مقصد یہ ہے اے ڈی پی آفر کریں گے اور سارے سٹوڈنٹ بی اے بی اے سے آگے وہ کہنے چھوڑ دیں گے اس کو اے ڈی پی کہیں گے تو اس ڈگری میں جب سٹوڈنٹ ان رول ہوں گے تو اس ڈگری کو ہم آہستہ آہستہ سکل بیسٹ کریں گے آپ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے جو سلیبس ہے اس کو ہم موڈیفائی کریں گے اور اس کو جو مارکٹ سکلز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انوالو کریں گے یکموش تو نہیں ہوگا یکموش نہیں کریں گے یونیورس کیونکہ بڑی پلیننگ چاہیے ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کا بھی سال ویسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اے ڈی پی کے سلیبس جو کہ ٹو ڈگری ہے آپ یوں کہلے بی اے کا نیا نام اے ڈی پی ہے اس میں پرائیوٹ سٹوڈنٹ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ریگولر بھی کریں گے ٹو ڈگری پروگرام ہے سرگوتہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اورڈی آفر کر رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے جو ریجسٹریشن ہے وہ جاری ہے اے ڈی پی میں بی اے میں نہیں اے ڈی پی میں بی اے بی ایسی فیز آؤٹ اس کو اے ڈی سی ریکنائز نہیں کرے گا دوزر اٹھارہ کے بعد جو انرولمنٹ ہوگی اب جو انرولمنٹ ہو رہی ہے جو ریجسٹریشن ہو رہی ہے یونیورسٹیوں کے اندر وہ اے ڈی پی کی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس کا سلیبس چینج کریں گے اس کو مارکیٹ سکلز اس کے اندر لے کر آئیں گے اور سٹوڈنٹس کو وہ پڑھنی پڑھیں گی وہ تیار کرنی پڑھیں گی اور اس کا فائرہ یہ ہوگا تاکہ وہ جو سکلز ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ لائف سکلز سیکھیں گے سمپل بی اے بی اے سی کی طرح نہیں کہ بس وہ پڑھ لیا اور کسی یوز کے نہیں ہے اس کو مارکیٹ کے مطابق جو سکلز ہیں وہ سٹوڈنٹ کے اندر ڈیویلپ کی جائیں گے اور وہ سلیبس میں وہ شامل کی جائیں گے اب آپ کو یاد ہے اب آپ دیکھیں یہ واضح آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ یونیورسٹی نے ایڈیوکیشن کا سلیبس چینج کر دی گئے ہیں this is the first step اے ڈی پی کا یہ first step ہے ایڈیوکیشن کا سلیبس چینج ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا انگلیش کا سلیبس چینج کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا لیکن یہ یک مشتنی ہوگا اس کے بعد جو باقی ہیں ان کا سلیبس چینج کر دے گا کوئی اور سبجیکٹ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد کہہ لیں آپ ٹھیک ہے مارکٹ سکلز کی کوئی بک سے اس میں شامل کر دیں گے کمپیوٹر سکلز کی کوئی بک سے اس میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے نا آہستہ آہستہ اس کو اے ڈی پی کو بی اے بی ایسی کو کنورٹ کیا جائے گا اے ڈی پی میں ٹھیک ہے اور یہ جو اے ڈی پی ہے یہ سیم لائک بی اے بی ایسی ہے ٹھیک ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اب آپ نے بی اے بی ایسی نہیں کہنا وہ فیز آؤٹ ہو چکا ہے اس کو اے ڈی پی آٹھا رہے کے بعد جو انلولمنٹ ہوگی وہ نہیں ریکنگائز نہیں کرے گی ٹھیک ہے اور یہ دو سالہ ڈگری ہے اس کو کہا جاتا ہے جی اے سو سی ایٹ ڈگری پروگرام اور یہ یونیورسٹی آفر کر رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی بھی کر رہی ہے اور سرگودہ یونیورسٹی اور جو باقی یونیورسٹی ہیں وہ بی اے بی ایسی اب آفر نہیں کر رہی ہیں وہ اے ڈی پی آفر کر رہی ہیں تو اے ڈی پی آپ کریں وہ تو فیز آؤٹ نہیں ہوا بی اے بی ایسی جو ہے نا ٹوئیئر ڈگری پروگرام وہ فیز آؤٹ ہوا ہے اے چیس ہی اس کو ریکنائز نہیں کرے گی تو اے ڈی پی جو ہے وہ تو آپ ایڈمیشن لیں رجسٹریشن شروع ہے پنجاب یونیورسٹی میں تو شروع ہے وہ کر رہے ہیں اور آگے جو ٹونٹی ٹونٹی ون میں اگزامز ہوں گے وہ اے ڈی پی کے ہوں گے کچھ بچے ہیں جو اس سال بھی اے ڈی پی ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں بھی اے ڈی پی جن کی رجسٹریشن دوزرہ ٹھانہ کے بعد ہوئی ہے تو ان کی رجسٹریشن کی اوپر بی اے بی اے رجسٹریشن کارڈ کی اوپر بی اے بی ایسی نہیں لکھا ہوا ان کی رجسٹریشن کارڈ کی اوپر اے ڈی پی لکھا ہوا ہے اے ڈی پی ان سائنس اگر وہ بی ایسی کہے ٹھیک ہے نا اگر وہ بی اے کہا تو اے ڈی پی این آرٹس اگر وہ کامرس کہا تو اے ڈی پی این کامرس لکھا ہوا ہے تو دس ڈیفرنس لہذا اس فرق کو آپ جانے اس فرق کو آپ سمجھیں ٹھیک ہے سمپل آپ میسج لوگ میں مجھے کیے جارہے ہیں کہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب یونیورسٹی اس کو ریکنیز نہیں کرے گی یونیورسٹی بی اے بی اے سی کو ریکنیز نہیں کرے گی اے ڈی پی کی تو ان کی ریکنیز کے مطابق ہے اے ڈی سی اے ڈی سی اس کو ریکنیز کرے گی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اے ڈی پی کریں یہ 2A ڈگری پروگرام ہے اس میں ایڈیوکیشن کا سلیبس انہوں نے چین کر دی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس میں سارا جو سلیبس ہے وہ اس کو چین کریں گے اور it would take a lot of time کافی time لگے گے اس کو مکمل کرنے میں اس پروسس کو یا کہ مجھ نہیں کوئی بھی یونیورسٹی کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ADP جو ہے نا یہ آفر کیا جا رہا ہے یہ وہیں ہے بی اے بی اسی ٹھیک ہے اب اس کو میں کنکلیور کیا کیسے کروں کنکلیور میں ایسے کروں گا کہ بی اے بی اسی کا نیا نام جو ہے وہ اے ڈی پی ہے ایسو سی اے ڈگری پروگرام اب آپ بی اے بی اسی کہنے چھوڑ دیں ایسو سی اے ڈگری پروگرام امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی جو کنفیوجن ہے وہ دور ہوگی ہوگی اس کے ساتھ اشاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ